بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آواز ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں سے بھی بچ کے رہیں آج ہم پروگرام کریں گے جو ایک کمیشن ایجنٹ ہے جو بندر کی طرح ناچتا ہے کہ جب کوئی کمپنی کا مالک ڈگڈگی بجاتا ہے تو وہ اس کے اردگرد ناچنا شروع کر دیتا ہے آپ کو معلوم ہے ہم سلسلہ موسیقی اوپر پروگرام کر رہے ہیں عزر حسین اس شخصیت کا نام ہے کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے اور جس طرح نصربازوں نے سنت رسول رکھی ہوتی ہے اس طرح عزر حسین نے بھی وہی کام کیا ہے ایک تو ہم وہ بات کریں گے دوسرا ہم آپ گا تو ہم اس کو ابلائج بھی کریں گے جس طرح الہیات گروپ آف کمپنیز نے ایک سندھ پریمیر لیگ کے مین سپونسر بنے ہیں اور اس حوالے سے ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا ہے اس ایونٹ میں نامی گرامی اداکار ہدایاتکار فلم سٹار آپ کہہ لے کرکٹر کہہ لے اور کچھ بندر کی دکڑکی دیکھ کے ناچنے والے بندر بھی وہاں پہ گئے تھے یعنی کہ کمیشن ایجنڈ کا بھی تاندہ باندہ تھا وہاں پہ لیکن ناظرین بات کریں گے عزر حسین سے جمال خان نے ویڈیو بنائی کہ عزر حسین ڈائریکٹر آپریشن ہے اس کو لڑکیاں بھی رکھنی پڑتی ہیں اس کو پی اے بھی رکھنے پڑتی ہیں اس کو اسسسٹنٹ بھی رکھنی پڑتی ہیں تو جمال خان صاحب میں نے اس سے قبل بھی پروگرام میں کہا تھا یا تو آپ حلف دیں تو یا عزر حسین الف دیں یا پھر میں وہ تصویریں چلا دوں آج ایک ہلکی سی جلک آپ کو دکھا رہا ہوں تصویروں میں آپ کو جلک دیکھیں کیونکہ میرا کسی کمپنی کے ساتھ کلیش نہیں ہے میرا کسی شخصیت کے ساتھ کلیش نہیں ہے لیکن اس طرح جو نوصر باز ہوتے ہیں جو غریبوں یتیموں بیواؤں کی پیسوں پر یاشی مارتے ہیں غریب بے سہارا بچیوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے خلاف تائر نصیر اعلان جنگ کر رہے ہیں آج مجھے ایک کال بھی ریسیب ہوئی اور اس کالر کا نام بھی میں ڈسکلوز کروں گا انہوں نے کہا جی کہ آپ کا الہیات گروپ والوں نے اکاؤنٹ لگایا ہوا ہے تو آپ سے دو بندے آکے ملاقات کریں گے تو میں اس کالر کو اور جہنزیب عالم کو اپن چیلنگ دے رہا ہوں کہ اگر جہنزیب عالم یا اس کالر کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ تائر نصیر اس سے کوئی پیسے لیتا ہے تائر نصیر تو حلف بھی دینے پہ تیار ہے کہ وہ ایک ٹکا نہیں لیتا اور اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو سامنے لے کے آئے میرا آپ سے وعدہ ہے کہ تائر نصیر نے اگر پیسے لیے ہوئے تو تائر نصیر اپنے خلاف اسی یوٹیوب چینل کے اوپر پروگرام کرے گا اور اگر جہنزیب عالم یا جس کالر نے مجھے کال کی تھی وہ ثابت نہ کر سکا تو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا گی ٹیڑی انگلی سے بھی نکالا جا سکتا ہے تو یہ خیال کیجئے گا کہ الزام لگانا بڑا آسان ہوتا ہے اس کو ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ازر حسین کے اوپر اگر تائر نصیر بات کر رہے تو تائر نصیر اپنا ہومورک مکمل کر کے بات کرتا ہے کیونکہ اس سے قبل بھی میں کہا چکا ہوں کہ تائر نصیر کو عادت نہیں ہواوں میں تیر چلانے کی ہمیشہ ہومورک کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم لبکشہ ہی کرتے ہیں اس کالر کو اور جہنزے والم کو میرا چیلنج ہے کہ کل تک اگر ثابت نہ کیا تو الحیات گروپ جو اچھا کام کرے گی اس کو ابلائش کریں گے الحیات گروپ اگر نیٹورکنگ کرے گی اگر کمیشن ایجنٹوں کو کمیشن دے کے کمیشن کا بڑے انعامات کا لالت دے کر عوام کو لوٹے گی تو الحیات گروپ کے خلاف بھی تائر نصیر اسی طرح پروگرام کرے گا جس طرح اور کمپنیز کے متعلق تائر نصیر پروگرام کرتا رہا کیونکہ الزام لگایا اس کالر نے کہ آٹھ ماہ سے آپ کا اکاؤنٹ لگایا یا تو وہ کالر ثابت کرے تو یا وہ مافی کا وائس نوٹ کرے جو میں چلاوں گا اس پروگرام میں نہیں تو اس کالر کا نام بھی کل کے پروگرام میں لوں گا اور جہنزے والم اگر اپنا موقف دے گا اور یہ ثابت کرے گا کہ تائر نصیر نے اس کو کبھی پیسے لیے ہیں یا تائر نصیر کی کسی ٹیم ممبر نے آپ ہمیں تک پہنچائیں میں اس کے خلاف بھی پروگرام کروں گا یہ اس کالر کو میری فسٹ اور لاسٹ وارننگ ہے کہ اگر ثابت نہ کیا تو مجھے اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے عزر حسین کی بات ہو رہی تھی ناظرین عزر حسین اب جس طرح جو جمال خان ہے اس نے کہا جی اس نے اسسسٹنٹ بھی رکھنی ہے اس نے پی اے بھی رکھنی ہے تو جمال خان صاحب اسسسٹنٹ جو ہوتی ہیں یا پرسنل اسسٹنٹ کہنے یا پی اےس کہنے یا کوئی بھی آفیشل اسائن کرنے والی خواتین کہنے تو وہ اس طرح دوروں پر نہیں جاتی ان کا کام آفیس میں ہوتا ہے ان کو کبھی لہور کبھی جیلم کبھی مونال کبھی کہاں اور کبھی کہاں سیر نہیں کرائی جاتی کبھی کالی گاڑی میں بٹھا کر گانے ایسے لگا کر وہاں پہ سیر نہیں کرائی جاتی بلکہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کام کریں عزر حسین صاحب یہ کام کریں عزر حسین اپنا موقف دے گا تو طاہر نصیر کا وعدہ ہے اس کو بھی چلائے گا کیونکہ میرا کام ہے بیلنس کر کے سٹوری چلانا عزر حسین کو میں ابھی بھی آفر کر رہا ہوں وہ اپنا موقف دے میں اس کو بھی منوان چلاؤں گا پھر ہمارے پاس جو ایویڈنس ہے میں وہ ایویڈنس بھی چلاؤں گا تاکہ عوام کو تاکہ نیٹورک مارکیٹنگ میں جو نئی خواتین آ رہی ہیں ان کو ان کی اصلیت معلوم ہو سکے آتے ہیں ناظرین جہنزے معالم کی طرف سندھ پریمئر لیگ کے گولڈ سپانسر بنے آئے الحیاد گروپ اس حوالے سے سندھ میں ایک بہت بڑا جو اوپننگ سرمنی ہوئی وہاں پہ کے پیل کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ بھی گئے اس کے لئے کچھ فلم سٹار بھی گئے کریٹر بھی گئے سندھ کے سندھ مزریالہ سندھ کے مشیر برائے کھیل وہ بھی وہاں پہ آئے دیگر اور بھی شخصیات آئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بات بتا دے کہ یونی کیئر اور یونی مرسیکل کے حوالے سے کچھ بلوجستان سے متاثرین ہیں انہوں نے ہمارے سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم تو ہم نے ایک شخص کے پاس انویسمنٹ کی تھی اب وہ شخص کون ہے اس کی بھی ہم کھول لگا رہے ہیں انہوں نے یہ نام بتایا میں نے کہا آپ ایویڈنس پروائیڈ کریں کہ آپ نے جو انویسمنٹ کیا انہوں نے کہا ہمارے پاس چیک موجود ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا وہ شخص جو اس وقت بہت بڑا بن کے بیٹھا ہوا ہے وہ یونی کیئر کے انویسٹرز کو ان کی رقم واپس دیتا ہے یا نہیں لیکن جنزے بالم کی بات ہو رہی تھی سندھ پریمیر لیگ کی بات ہو رہی تھی ناظرین چھے ٹی میں اس میں حصہ لے رہی ہے اور گولڈ سپانسرشپ جو ہے وہ جنزے بالم دے رہے ہیں اور اس حوالے سے ایک ایویڈ جو ہوا ہے اس ایویڈ پہ جو وہاں کے لوگوں نے کیا کہا ہی آپ کو وہ سنواتے ہیں یہ وہ ہستی ہیں کوئی فلم سٹار ہے کوئی حدائدکار ہے کوئی عدہکار ہے کوئی سیاسی ہے اور کوئی کے پیل جس طرح کے پیل کے وہ پریزیڈنٹ تھے ان کا بھی ہے بیان ذرا سنیں سب سے پہلے تو سندھ گورنمنٹ کا اور حیات گروپ کا بہت شکریہ عدہ کرتا ہوں الہیات گروپ آف کامپنیز نے اس سندھ پریمیر لیگ کے آج سائننگ سیرمنی ہے مین سپانسر ہے جہانزیب صاحب کا میں خاص طور پر شکریہ دا کرتا ہوں کہ تو آپ کا بہت بہت شکریہ جہانزیب بھئی الہیات گروپ کا جی تو ناظرین یہ آپ نے ذرا سنے یہ ایک جو ہیں عرباب لطف اللہ ہیں یہ بھی وزریالہ سندھ کے مشیر برائے کھیل ہیں دیگر اور بھی شخصیات ان کے اب دیکھیں جہانزیب عالم اگر اچھا پروجیکٹ لا رہا ہے تو ہم اس کو ابلائج بھی کر رہے ہیں لیکن یہی پہ میرا جہانزیب عالم سے ایک سوال ہے کہ جہانزیب عالم صاحب آپ اچھے چھے پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں لیکن آپ کے جو دائمائے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے پہ مجھ پہ الزام لگایا کہ تائر نصیر کا اکاؤنٹ لگا ہوا تھا اب جہانزیب عالم یہ ثابت کرے گا یا وہ شخص جس نے مجھے کال کی تھی وہ ثابت کرے گا کہ تائر نصیر کا کوئی اکاؤنٹ لگا ہے نہیں تو پھر وہ کہتے ہیں دمہ دم مست کلندر اس شخص کے خلاف تائر نصیر اعلان جنگ کرے گا اور روزانہ ایسی سی چیزیں آپ کے سامنے لاکے رکھے گئے آپ بھی حیران رہ جائیں گے اب جہانزیب عالم کا یہ کام بنتا ہے کہ اس نے ڈیریکٹر آپریشن اس شخص کو بنایا جس کا ماضی اس کے در داغدار ہے کہ راولپنڈی کے ڈبل روڈ میں ایک ہوتل ہوا کرتا تھا اس ہوتل میں کیا کچھ ہوا وہاں پہ اگر کہیں گے تو ہم وہ ہوتل کا اب نام تو چینج ہو چکا ہے لیکن اس کے امپلائز ابھی بھی وہیں بھی ہیں تو ان کے بیانات بھی چلائیں گے کیا جہانزیب عالم کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ اتنے بڑے اور اچھے پروجیکٹ لگا رہا ہے لیکن اس کے دائیں بھائیں ایسے گندے انڈے ہیں جو اس کا نام بدنام کر رہے ہیں اب جہانزیب عالم دیکھتے ہیں ازر حسین کے خلاف کوئی ایکشن لیتا ہے یا ازر حسین اسی طرح مجبور لڑکیوں کا نجائز فائدہ اٹھاتا رہے گا جس طرح جمال خان نے کہا جی اسیسٹنٹ ہے اس نے دفتر رکھا ہے اور بھی دفتر دیکھنے ہیں تو سوال پھر وہیں پہ آتا ہے کہ جمال خان جو خواتین ہوتی ہیں ورکنگ مومن ہوتی ہیں وہ تو صرف اس آفیس کی حدود تک ہوتی ہیں دورے تو نہیں کرتی بلیک کلر کی کرولا گاڑیوں میں جھولے تو نہیں کھاتی ڈینر تو نہیں ہوتا لنچ تو نہیں ہوتا کئی سوالات ہیں ہم دیکھیں بات کرتے ہیں ڈنگے کی چوٹ پر ثبوتوں کی بیز پر ہواوں میں آپ کی طرح طاہر نصیر تیر نہیں چلاتا اب وہ شخص جس نے مجھ پر الزام لگایا ہے وہ یہ ثابت کرے گا نہیں تو اس نے جو دو تصویریں بیجی ہیں مجھے وہ تصویریں بھی میں چلاؤں گا اور جھنزیب عالم بھی اب اپنا موقع دے گا کہ کیا طاہر نصیر کو وہ پیسے دیتا ہے جھنزیب عالم اللہ کو حاضر ناظر جان کر قرآن پر حلف جو ویڈیو میں بناوں گا آپ کے ہاتھ میں کلامِ الائی ہوگی تو وہ ویڈیو بنے گی اور آپ ثابت کریں گے اگر نہیں دیتے تو اب بھی ثابت کریں گے اور اگر دیتے ہیں تو تب بھی ثابت کریں گے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ